ڈاکٹر مہین نظامی صاحب جی ڈاکٹر صاحب اٹھارویں اور انیسویں صدی بہت ہی حساس صدی ہے برے صغیر کی تہذیب کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے اس میں مرکز دہلی ہے اور دہلی میں دو سلاسل طریقت ایسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کی مرکزی خان کا ہیں اس اہد میں یہاں تھی اور مرجع خلائق تھی ایک تو چشتی خان کا حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہاں دیلوی رحمت اللہ علیہ وسلم دوسری حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ اور پھر آپ کے جانشین حضرت شاہ غلام علی دہلی کی خان کا آپ بٹالہ کے رہنے والے تھے پنجاب کے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے انکسار طبیعت میں بہت تھا زندگی بر فرماتے رہے تھے میں تو ایک سادہ نا خاندہ سا پنجابی ہوں یعنی اس طرح کے آپ ارشادات فرماتے تھے ہمارے ہاں قادریہ سلسلے کی بڑی مشہور ایک خان کا ہے فازلیہ حضرت فازل شاہ بٹالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی آپ کے خاندان کے ہیں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد علی مکھڑی مکھڑ شریف میں جہاں مظہر ہے جو حضرت شاہ سلیمان کے خلیفہ ہیں وہ آپ کے خالہ ذات بھائی ہیں اور یہ الوی برادری ہے اور پورے علاقے میں ان کی عزت شہرت اور وقت غیر فاطمی سیلہ علی مرتضا کی اولاد جی بالکل آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے شاہ عبداللطیف وہ ابن انجدن یعنی نسل در نسل قادری سلسلے سے وابستہ تھے اور ان کے پیر و مرشد کا اسم گرامی ہے پیر ناصر الدین قادری رحمت اللہ علیہ ان کا مزار دہلی میں ہے انہوں نے ساری زندگی اپنے پیر کی حضوری میں گزاری خدمت میں رہے آپ کی جب ولادت ہوئی ہے تو والدہ ماجدہ نے اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی آپ نے اشارہ دیا تھا کہ حضرت علی المرتضی نے کرم اللہ و وجل کریم نے خواب میں آ کر فرمایا تھا کہ بیٹے کا نام علی رکھیے گا یہی نام رکھا گیا اور حضرت نے بڑے ہو کر عدب اور احترام کے تقاضوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے غلام علی کہا آپ نے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر آپ کے چچا نے آپ کا نام عبداللہ بھی رکھا تھا چنانچہ آپ نے ساری زندگی یہ احتمام رکھا عبداللہ عرف غلام علی یہ لکھتے تھے اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے بہت کرم فرمایا اور فرمایا کہ تیرا نام صرف عبداللہ نہیں ہے تیرا نام عبد المہمن بھی ہے چنانچہ عالم باطن میں آپ کا اسم گرامی عبد المہمن بھی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ جو عزت اور شان اور وقار اور حیبت اور اقتدار حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے عہد میں بغداد میں تھا ویسی ہی ایک کیفیت ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے وہ ہی فیضان جاری آپ فرماتے تھے کہ میں نے جب بیعت کی اور اس کے بعد میرے شیخ نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا ایک تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ میں نے کہنا تھا آپ نے کہہ دیا یہ بڑا مسئلہ ہوا کیا عظیم شخصی ہے غالب جیسا آدمی جی ان کی عزت کو اور عظمت کو اور ان کی صلاحیتوں کے آگے سر تسلیم خم کرتا آپ فرماتے ہیں کہ میں استفادے کے لیے حاضر ہوتا تھا اور حضرت مرزا مراقبہ کر رہے ہوتے تھے یا حلقے میں بیٹھ کے توجہ کر رہے ہوتے تھے مجھے کوئی وقت نہیں مل رہا ہوتا تھا تو میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی روح سے استمداد کی میں نے کہا یا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کو میری طرف متوجہ فرمائی ہے کہتے ہیں میں حلقے میں گیا تو حضرت مرزا صاحب نے سارے کام چھوڑ کے مجھے کہا کہ حضرت شیخ تک پہنچ گئے آپ یعنی یہ عالمات ہے اور مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ سلاسل اصل میں ایک ہی روح اور ایک ہی حقیقت ہیں منبہ جو ایک ہی ہے منزل بھی ایک ہے منزل بھی ایک ہے منبہ بھی ایک ہے رستہ بھی ایک ہے رستے ذرا تھوڑے مختلف منزل کی طرف جاتے ہیں نساب مختلف ہوتا ہے لیکن وہ منزل ایک ہے آپ نے حضرت مرزا صاحب سے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی ہے اور حضرت مرزا صاحب کا یہ اصول تھا کہ مختلف سلاسل میں بیعت فرماتے تھے لیکن ذکر اذکار اور سلوک کی ساری منزلیں نقشبندی طور طریقے سے تیہ کرواتے تھے اور یہ پہلی مثال ہے سب کانٹینٹ کی تاریخ میں کہ کسی عظیم خان کا ایک ایسے آدمی کو مرکزی خلافت پر بٹھایا گیا ہے جس کی بنیادی بیعت کسی اور سلسلے میں ہے یعنی ایسی وسط ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی ہے